مدی پردیش کے پورو مکیمدری کا ملنات نے شیوراج سرکار پر انشانہ سادہ ہونے کہا اس وقت پورا پردیش پریشان ہے کسانوں مہلہ ویاپاری عام لوگ سبھی پریشان ہیں پردیش کی ایسی تصویر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی دشکرم کی سنکھیہ لگتار پڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری اور کسان کی پیوڑا بڑھ گئی ہے پردیش کی جنتہ مرک نہیں ہے اپچناو میں جنتہ اس کا چواب دے گی دراصل کا ملنات یہاں ایک نیجی کارکرم میں شامل ہونے پورو کیبنٹ مجھری لکھن کانگھوڑیا کے گھر پہنچے تھے اس سے پہلے انہوں نے بگلا مکی مندر میں ماتا بگلا مکی کے درشن کیا اور اس کے بعد شنکر آچاری سوامی سوروپ آنین جی سہاسپتی مہراج سے ملقات بھی کی مدی پردیش کے مداتاؤں نے پندرہ سال بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو روانہ کیا تھا شیبرات سنگلی کو گھر بکار ان کا جھوٹ کا علاج کیا تھا پر لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کا علاج ٹیمپریری تھا شیبرات جی پچھلے سات مہینے میں پھر سے انہوں نے اپنی جھوٹ کی قطع شروع کر دی مدی پردیش کے مداتا پر مجھے پورا بشواس ہے مدی پردیش بلاتکار کی راجدھانی دیش کی راجدھانی بن رہی ہے مدی پردیش بیروزگر کی راجدھانی بن رہی ہے مدی پردیش بیروزگر کی راجدھانی بن رہی ہے